آئی ڈی پنجاب فیصل شاہکار کا جہلم تھانہ سحاوہ کے علاقے میں ملزمان کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل زشان کو خراج تحسین آئی ڈی پنجاب کا واقعے میں زخمی ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل ہمائیوں کو بہترین تلوی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم لاہور میں پولس ریسپانس یونٹ کا ڈاکوں سے آمنہ سامنا یکے بعد دیگرے چار وارداتیں کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے انویسٹیگیشن پولیس رائیونڈ سٹی لاہور کی ایک کاروائی پولیس کانسٹیبل کے قتل میں ملوث دو خاتین سمیت چھ ملزمان گرفتار کر لیے گئے اور ننکانسہ پولیس نے موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں میں آئی دی پنجاب فیصل شہکار کا جہلم تھانہ سحاوہ کے علاقے میں ملزمان کی فائرنگ سے شہید ہونے والے کانسٹیبل زشان کو خراج تحسین آئی دی پنجاب نے واقعے میں زخمی ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل ہمائیوں کو بہترین طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کا حکم دے دیا آئی دی پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آر پیو راول پنڈی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی آئی دی پنجاب کا کہنا تھا کہ کانسٹیبل زشان جیسے فرز شناس اہلکار اور افسران محکمہ پولیس کے ماتھے کا جھومر ہیں ڈی پیو جہلم کانسٹیبل زشان کے اہل خانہ سے قریبی رابطہ رکھیں لاہور میں پولیس رسپانس یونٹ کا ڈاکوں سے آمنہ سامنا یکے بعد دیگرے چار وارداتیں کرنے والے دو ملزمان گرفتار کر لیے گئے تفصیلات کے مطابق دو مسلح ڈاکو لیل گاؤں کے قریب گن پوائنٹ پر شہریوں سے وارداتیں کر رہے تھے ملزمان نے فوڈ ڈلیوری بوائے سے گن پوائنٹ پر بارہ ہزار روپے بھی چھینے تھے پی آر یو ٹیم نے تاکب کے بعد ملزمان کو نیجی سوسائٹی کے قریب سے راؤنڈ اپ کر لیا ملزمان کے زیر استعمال موٹر سائیکل تھی جو چار روز قبل شیخو پورا سے چھینی گئی تھی ملزمان کو تھانہ نشتر کالونی کے حوالے کر دیا گیا ہے انویسٹیگیشن پولیس رائیونڈ سٹی لاہور کی کاروائی پولیس کانسٹریبل کے قتل میں ملوث دو خاتین سمیت چھ ملزمان گرفتار کر لیے گئے اس پی انویسٹیگیشن صدر محمد عمران کے مطابق مقتول مظر حسین نے گریلو ناچاکی پر قاتل کی بیٹی کو طلاق دی تھی جس کی رنجش پر قاتل نے بیٹوں اور اہل خانہ کے ساتھ مل کر سابق داماد کو قتل کر دیا تھا ملزمان قتل کی سنگین واردات کے بعد خاندان سمیت فرار ہو گئے تھے انچارج انویسٹیگیشن رائیونڈ سٹی انسپیکٹر کمر ساجد نے بتایا کہ ملزمان کو جدید چکنالوجی اور موبائل ڈیٹا کی مدد سے گرفتار کیا گیا ہے شواہد اور پروسیکوشن کی مدد سے ملزمان کو سخت سزا دلوائی جائے گی ڈی اے جی انویسٹیگیشن لاہور کامران آدل نے اے ایس پی رائیونڈ بلال سلہری انچارج انویسٹیگیشن رائیونڈ سٹی اور ٹیم کو شاباش دی ہے انٹی وہیکل لفٹنگ سٹاف اقبال ٹونڈ ڈویجن کی کاروائی موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار کر لیا گیا ملزمان سے لاکھوں روپے مالیت کی گاڑی اکیس موٹر سائیکل اور آٹو رکشہ برامت کر لیا گیا ہے ملزمان نے دوران تفتیش متعدد وارداتوں کا اعتراف بھی کیا ہے ملزمان لاوارس اور بغیر لاکھ کے کھڑی موٹر سائیکل چوراتے تھے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے گجرہ والا پولیس منشیات سے پاک معاشرہ اور نوجوان نسل کو نشے جیسی لانت سے محفوظ بنانے کے لیے سرگرم ہے تھانا نشہرہ ورکاں اور تھانا پیپلز کالونی پولیس نے منشیات فروشی میں ملوث دو ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے ایک کلو گرام سے زائد ہیرون اور ایک کلو گرام چار سو اسی گرام چرس برامت کر لی ہے گرفتار ملزمان کے خلاف مزید کاروائی جاری ہے ننکانسا پولیس نے موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا ہے تھانا سٹی سانگلا ہل نے ملزم کے قبضے سے چوری کی ہوئی دو موٹر سائیکل تیس ہزار روپے نقدی اور اسلحہ برامت کیا ہے گرفتار ملزم کے خلاف چار مقدمات بھی ٹریس ہوئے ہیں ملزم کے خلاف مزید کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہم خبر مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ایسی ایڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز ملزم